بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتی ہے تو جمال حکومتے بلوچستان نے کہا کہ کرونا وائرس کی چوتھی لہر بہت خطرناک ہے ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنائے چیس سیکریٹی بلوچستان نے کہا کہ درخ لگانا صدقہ جاریہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن پی آئی اے نے کوئیٹا سے پشاور کیلئے بارہ سال بعد براہ راست پروازوں کا آغاز کر دیا بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے نوی جماعت کے طلبہ کے ریجسٹریشن کے لئے عمر کی حد کو کم از کم چودہ سال کر دیا اور بلوچستان شہید میر علی احمد انٹر سکول ہاکی ٹورنمنٹ دو ہزارے کی اس کا افترہی میچ تاہا پبلک سکول اور سنڈیمن ہائی سکول کے ماں بین کھیلا گیا اب خبر تفصیل کے ساتھ گورنر بلوچستان سید زہور احمد آغا نے کہا کہ دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے لہٰذا ہمارے بروقت سنجیدہ فیصلہ سے ہی اداروں کے پیجیدہ مسئل حل کیا جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ عالی تعلیم اداروں کی پائدہ ترقی کو سچی بنیاد فراہم کرنے کیلئے ہمیں جدید علم پر مبنی تحقیق کو فروغ دینا ہوگا یہ بات انہوں نے جمعہ کو گورنر ہاؤس کوئٹا میں ومن یونیورسٹری کے بارے میں میریفنگ دیتے ہوئے کہی میریفنگ کے دوران وائز چانسلر ڈاکٹر سارزا نورین اور پرنسپل سیکریٹری ٹو گورنر شاہ نواز علی بھی موجود تھے گورنر بلوچستان سید زہور احمد آغا نے کہا کہ محنت کشتب کا ملکی سنتی اور اقتصادی ترقی میں ریر کی ہٹی کی حیثیت رکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ محنت کشتب کے خون و پسینہ ہی قومی پیداوار میں اضافہ کا باعث ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کے روز گورنر ہاؤس کوئٹا میں بلوچستان لیپر فیڈریشن کی سربراہ خان زمان کی قیادت میں وقت سے باچکتے ہوئے کیا بلوچستان انڈسٹری ایسوسیشن کے چیئرمنٹ سید ناصر آغا کی قیادت میں وقت سے گورنر ہاؤس میں گفتگو کے دوران گورنر بلوچستان نے کہا کہ نیکار خانوں اور سنتوں کے قیام سے صوبے میں غربت اور بیرزگاری پر بہ آسانی کابو پایا جا سکتا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں اپنے صوبے کے تاجروں اور سنتکاروں کو تمام ضرور سہولیات اور مواقع فراہم کرنے کیلئے بھرپر اقدامات کرنے ہوں گی وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی جان کمال خان سے وزیر اعظم کی موقع نے خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے وزیر اعلی ہاؤس میں ملاقات کی اس موقع پر صوبائی وزرات مٹھا خان کا کر سمیت دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے ملاقات میں پولی ویکسینیشن روٹین ایمینیزیشن سہت سہولیات پروگرام کوویڈ نائنٹین کی مجمعی صورتحال سمیت دیگر عمر پر تبادلہ خیال کیا گیا اور روٹین ایمینیزیشن اور صداد پولی مہم کو مزید موصر بنانے کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا پارلیمانی سیکریٹی فرائی اطلاعات مہتمہ بوشہ رینے اور پاکستان ریجنل نیوز پیپر سوسائٹی ریجسٹر ای پی آر این ایس کی دو سالہ سالگرہ کی تقریبات کے موقع پر کہا کہ صوبائی حکمت نازادی صحافت پر یقین رکھتی ہے صحافت ملکت چوتھا سطور ہیں اس کی بقا اور ترقی کے لیے حرموں کو ان اگڈامات اٹھائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعلا بلوچستان میر جان کمال خان کے ویجن کے مطابق صوبائی حکمت نے اخبارات اور صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے صوبے میں گزشتہ تین سالوں میں جو کام کیے ہیں اس سے قبل نہیں ہوا اور پاکستان ریجنل نیوز پیپر سوسائٹی ریجسٹر کی دو سالہ کامیاب جد و جہد پر مبارکات پیش کرتے ہیں ترجمان حکومت ملوچستان لیاکر شاوانی نے کہا کہ کرونا وائرس کی چوتھی لہر بہت خطرناک ہے اور اس سے بچاؤ صرف حکومت کی جانب سے دینگی ایس اوپیز پر عمل درامت کرنے سے ہی ہے کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے میں جس قدر حکومتی اقدامات کی اہمیت ہے اتنی ہی عوام کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اہم ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤں کی شرحہ میں آہستہ آہستہ کمی واقعہ ہو رہی ہے لیکن اس حوالے سے بے احتیاطی کرونا کیسز میں تیجیسی اضافے کا باعث ہو سکتی ہے چیف سیکرٹی پیلوچستان مہتر نیاز رانہ نے کہا کہ درخت لگانا صدقائی جاریہ ہے اور انسانیت کی خدمت کا بہترین ذریعہ بھی زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ہے زمینی ماحول کو ساتھ ساتھ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور ہم سب کو برچر کر اس نیک عمل میں حصہ لینا چاہیے ان خیالات کے اثار انہوں نے کلین گرین پاکستان مہم کی تحت ائرپورٹ میں پودا لگاتے ہوئے کیا اس موقع پر سیکرٹی جنگلات محمد صدیق مندخل اور دیگر بھی موجود تھے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن پی آئی اے نے کوئیٹا سے پشاور کے لیے بارہ سال بارہ حراظ پروازوں کا آغاز کر دیا پروازوں کا ستاق پالیمانی سیکرٹی براہ اطلاعات بلوچستان مہترمہ بشرا رن نے کوئیٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک تقریب میں فیتہ کٹ کر کیا اس موقع پر پالیمانی سیکرٹی براہ اطلاعات بلوچستان مہترمہ بشرا رن کا کہنا تھا کہ بارہ سال بعد قومی ائرلائن پی آئی اے کا کوئیٹا سے پشاور پروازوں کا دوبارہ آغاز بیواقی اور صباح حکومت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈی ایک اعلامیہ کے مطابق مجاز حکام کی منظور اسے نوی جماعت کے طلبہ کی ریجسٹریشن براہ سال دوہزار بائیس سے تئیس کے لیے عمر کی حد کو کم از کم چودہ سال کر دیا گیا ہے اعلامیہ کے مطابق طالب علم کی عمر تیس جون دوہزار بائیس کے بجائے تیس سسمبر دوہزار بائیس کو چودہ سال سے کم نہ ہو اور بلوچستان شہید میر علی احمد انٹر سکول ہاکی ٹورنمنٹ دوہزار اکیس کا تتاہی میچ تاہا پبلک سکول اور سنڈیمن ہائی سکول کی ماں بین کھیلا گیا جس میں سنڈیمن ہائی سکول نے دو گول سے میچ جیت لیا جبکہ دوسرا میچ جامعہ ہائی سکول اور ٹیکنیکل ہائی سکول کے درمیان کھیلا گیا جس میں جامعہ ہائی سکول نے یہ میچ ایک گول سے جیت لیا اسی طرح تیس سے میچ سنڈیمن ہائی سکول بمقابلہ پرنس روڈ ہائی سکول کھیلا گیا جس میں سنڈیمن ہائی سکول نے یہ میچ دو گول سے جیت لیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mustrick.com.pk